تو ہم مین لگن والے جاتکوں کے بارے میں بات کر رہے تھے برسپتی کی مہادرسہ کے بارے میں برسپتی جب بھی مین لگن کے چارٹ میں آپ کے ویبین بھاو میں استدھتے ہیں تو ان کی مہادرسہ کی آنے پر آپ کو کس پرکار کے ریزلٹ مل سکتے ہیں یہاں اس ویڈیو میں اب ہم بات کر رہے ہیں دوسرے بھاو کے بارے میں اگر آپ کو مان لو مین لگن ہے اور دوسرے بھاو میں میں اس راستے میں آپ کے برسپتی بیٹھے ہوئے تب اگر آپ کو برسپتی کی مہدسہ آ جائے تو آپ کے لئے کس پرکار کے ریزلٹ رہیں گے یہاں برسپتی منگل کے گھر میں استید ہوں گے اور منگل آپ کے یہاں جو برسپتی کے لئے ان کا ایک بہت ہی مطرگرہ ہے تو مطرگرہ کے گھر میں منگل یہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا اب برسپتی تو ان کے مطر کے گھر میں ہے لیکن نشتی آپ کی منگل کی جو پلیسمنٹ ہے چارٹ میں وہ آپ کے لئے کافی زیادہ میٹر کرے گی دوسرا منگل کی پلیسمنٹ اس لئے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ منگل آپ کے نوم بھاو کے بھی شوامی بنتے ہیں تو اب منگل جتنا ادھک سٹرونگ ہوگا آپ کے چارٹ میں جتنا اچھے استید میں ہوگا اتنا ہی یہاں برسپتی زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے برسپتی یہاں استید ہیں تو آپ کافی اچھے فیصلے لے سکیں گے اپنے زیون میں تو یہ دسہ جو ہے آپ کے زیون میں آرثک روپ سے تو بہت زیادہ سپورٹیو آپ کو ہوگی ہوگی آپ کے کیریئر کے معاملوں میں آپ کے آرثک معاملوں کے ساتھ ساتھ پاریوارک معاملوں میں بھی اتنے ہی زیادہ فیوریبل ہوگی برسپتی کی یہ دسہ اس دسہ میں مکھی روپ سے آپ نے کوئی بھی پرٹیکولر ٹارگیٹ کر کے رکھا ہے جیسے کہ آپ کوئی بھی پرکار کا لائف میں ایچیومنٹ پر آپت کرنا چاہتے ہیں کیریئر میں کچھ سپیسل کرنا چاہتے ہیں یا ویلت ایکمیلیشن کرنا چاہتے ہیں یا کیریئر کے علاوہ آپ انہیں اپنے جیسے میریج ہے یا ریلیسنسپ ہے یا کوئی بھی پارٹنر سے پگرہ ہے یا ویدیس یاترہ ہے یا ویدیس میں سیٹلمنٹ ہے ان سب کو لے کر بھی اگر آپ کچھ نیا کرنا چاہتے تو آپ ویچار کر سکتے ہیں ایسا برسپتی بہت ساری بادھاؤں کو آپ کے زیون سے ہٹائے گا بھلے ہی وہ آپ کی فائنس ریلیٹڈ ایشیو ہیں چاہے آپ کے میریج لائف سے ریلیٹڈ ایشیو ہیں یا آپ کے پرشنل ہی کوئی آپ کا ایشیو ہے ایسا برسپتی آپ کو ہمیشہ رسک سے بچائے گا اور ایک اچھے انڈرسٹینڈنگ دے گا جہاں بھی آپ رسک کی طرف جانے والے ہوں گے ایسے میں آپ کو آپ کی جو من کی انوبوتی ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی برسپتی کی دسہ میں اکثر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ برسپتی آپ کو ایک انتر من کی طرف اچھے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کوئی بھی کام کریں بھلی بھلی آپ بہت زیادہ رسک لے رہے ہیں یا سامانے طریقے سے ہی کام کر رہے ہیں بھلی آپ کا مند اندر ہی اندر آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے جہاں جہاں بھی آپ نے کوئی گلتی کیے وہاں پھر آپ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں اور اگر آپ نے صحیح فیصلہ لیا تو آپ اسی فیصلے پر قائم رہ سکتے ہیں برسپتی یہاں بھی آپ کے لئے ایسا ہی کام کریں گے اگر یہاں برسپتی کا سمند راہو یا کیتو جیسے گرہ سے بن جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ کے مند میں کبھی کبھی لالچ آ سکتا ہے پیسے وغیرے کو لے کر یہاں برسپتی کا سمند اگر راہو کیتو سے ہے تو آپ کو دھن کا بہت زیادہ بڑا کوئی فائدہ ہونا یا بہت بڑا کوئی نقشان ہونے کے بھی چانسز بن جاتے ہیں برسپتی آپ کے خود کے لگن کو ہی ریپرجن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ برسپتی آپ کے لگنیش ہیں اس لیے اب آپ کے اوپر ہی آپ کی جو آرثک استطیق ہے وہ depend کرے گی کہ آپ کتنا زیادہ محنت کر لیں گے کتنے ہارڈ ورک کر لیں گے یا کتنا اچھے سے کسی کام کو منیج کر لیں گے برسپتی مکھی روپ سے گیان کے کارک ہے گیان کے کارک ہونے کے ویسے اس بات کی سماؤنا بہت زیادہ پرول ہے کہ برسپتی کی دسہ میں آپ اپنی جو ability ہے اپنا جو گیان ہے اپنی جو بدھی متا ہے یا اپنی جو ویویک سیلتا ہے اس کو کتنا اچھے سے کام میں لے سکیں گے یہاں آپ کے آرثک روپ سے جو جیون کے جو آپ فیصلے لیں گے بھلے ہی آپ کوئی loan وغیرہ لینے جا رہے ہیں بھلے ہی اپنے career وغیرہ میں کوئی پریورتن کر رہے ہیں کوئی promotion وغیرہ آپ کو مل رہا ہے یا آرثک روپ سے کوئی بھی بڑا فیصلہ کوئی بھی investment سے related آپ کا decision ہے ان معاملوں میں برسپتی آپ کو کافی زیادہ support کرتے ہوئے نظر آئیں گے برسپتی کی مادرسہ میں آپ کا جو من ہے وہ آگے کی planning بہت پہلے ہی کر لے گا تو آگے اگر آپ دو چار مہینوں میں پانچ مہینوں میں اگر کوئی بھی کام کرنے والے اس کے سمند میں آپ کے من میں وچار پہلے ہی آنا start ہو جائیں گے اور آپ کے من میں ایک confirmation والی استیتی پہلے ہی بن جائے گی جو بھی آپ decision لینے والے یہ برسپتی کا مکھی روپ سے آپ کے لئے advantage رہے گا ان کی دسا کے دوران یہاں برسپتی ہے تو آپ کے لئے آپ کی معنی بھی بہت زیادہ مہتوے رکھے گی کیونکہ یہ معنی کا استہین ہے اس کے علاوہ آپ اپنی family پر بھی کافی زیادہ خرچے کریں گے لیکن آپ بہت اچھے سے calculated طریقے سے اپنی آرثی کی استیتی کو manage کریں گے یہاں پر آپ کے پاس income کے بھی بہت سارے سادن ہو سکتے آپ اپنے پریوار کے سدستیوں کے ساتھ کبھی کبھی متوید بھی رکھیں گے لیکن یہاں آپ کو پریوار کو بہت زیادہ support کرنا پڑے گا پریوارک روپ سے آپ کو کافی زیادہ جمہداریاں بھی یہاں اٹھانی پڑے گی لیکن آپ پریوار سے اگر سامنے سے کچھ expect کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے expectations پوری نہ ہوں برسپتی یہاں مکھی روپ سے اب آپ کو آپ کے گیان کے ادھار پر آگے بڑھانے والے ہیں تو آپ زیادہ تر case میں یہ نفو کریں گے کہ برسپتی کی محادثہ اگر کسی بھی جات تک کو آ رہی ہے تو وہ جات تک یا تو کوئی نہ کوئی نیا perception پر آپ کرے گا نیا کوئی نہ کوئی کوش کرے گا یا اپنے educational معاملے میں کوئی نہ کوئی وہ بدلاو کرے گا چاہے وہ higher education گھرن کرنے جا رہا ہے یا وہ school یا college education میں ہیں تو اپنے learnings کے معاملے میں بھلے یہ آپ کی learning کسی بھی field سے related ہو سکتی ہے آپ کوئی نہ کوئی نیا فیصلہ اگر لینے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں برسپتی کی محادثہ میں خود کو سمجھنا اب آپ کے لئے زیادہ ضروری ہوگا خود کی ability کو جاننا ضروری ہوگا کیونکہ یہ دسہ مکھی روپ سے آپ کے خود کی چھمتاؤں پر ہی آداریت ہوگی آپ کو جتنا زیادہ گیان ہوگا آپ میں بدھی جتنی زیادہ ہوگی آپ جتنے زیادہ بیویکسیل ہوں گے اتنا ہی آپ اچھے سے کام کر سکیں گے ایمانداری رکھ سکیں گے اور آپ کے فیصلے بھی اسی حساب سے decide ہوں گے برسپتی کی محادثہ سے پہلے آپ راہو محادثہ کے انڈر میں ہوتے ہیں اور بہت سارے جاتکوں کی راہو کی محادثہ بہت جبردست ہوتی ہیں لیکن بہت سارے جاتک ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی راہو کی محادثہ اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے تو جن جاتکوں کو راہو دسہ میں پروگریس نہیں ملیا جیون میں وہ یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ راہو محادثہ ختم ہونے کے بعد جب بھی ان کی برسپتی کی محادثہ سٹارٹ ہوگی تو سائد وہ اپنے جیون میں کچھ بہتر کروائیں گے جو انہوں نے مس کر دیا تو یہاں پہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز آپ کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جن جاتکوں کو راہو دسہ میں بہت زیادہ پروگریس ملی ہوتی ہے لائف میں ان کی بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز اس لیے جوڑی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی لے میں چل رہے ہیں راہو دسہ میں اور جیسے ہی پھر ان کی برسپتی کی محادثہ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی لے ٹوٹتی ہے اور پھر وہ بہت ہی زیادہ disappointed ہو جاتے ہیں یہاں پہ بٹ آپ کو ایسا نہیں کرنا راہو دسہ بہت ہی different ہے اور برسپتی کی محادثہ بہت زیادہ different ہے دیکھیں راہو محادثہ میں مکھی روپ سے آپ کا illusion کام کرتا ہے آپ کی expectations کام کرتے ہیں اور آپ بہت ہی extraordinary ہو جاتے ہیں آپ میں بہت ساری ایسی اسکلسہ آ جاتے ہیں جو واسط میں آپ میں پہلے نہیں تھی تو راہو آپ کو اس طریقے سے بہت زیادہ extraordinary بنانے کا کام کرتے ہیں بٹ اب برسپتی کی محادثہ میں ایسا نہیں ہوگا برسپتی کی محادثہ میں آپ کو آپ کی ایمانداری آپ کی جو سمجھداری ہے اس کے بل پہ ہی آگے بڑھنا پڑے گا تو کوئی بھی جو result آپ کو برسپتی کی محادثہ جو دے سکتی ہے کہیں نہ کہیں راہو کی محادثہ جیسا result برسپتی کی محادثہ نہیں دے سکتی تو آپ کو اس پرکار کی expectation بھی اس دسہ سے اب نہیں لگانی چاہے یہاں آپ کو بہت زیادہ ایمانداری کے ساتھ چلنا پڑے گا اور even کسی بھی کام کو کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی یا خود کی چھمتہ کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا برسپتی آپ کو بہت زیادہ سادگی دیتے ہیں بہت زیادہ سسٹا چار دیتے ہیں اور نیتکتہ بہت اچھی دیتے ہیں تو اس دسہ میں آپ کسی کے بھی ساتھ چھل کا پٹ وغیرہ کرنا ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے لیکن راہو کی محادثہ بہت ہی زیادہ محادثہ ہوتی ہے اور راہو کی محادثہ آپ کے جیون کے لگ بگ 18 ورس کو بھی cover کرتی ہیں اس لیے جو جاتک جن کو خراب پرنام ملے ہیں وہ جرور اس دسہ سے راہو کی دسہ کی تلنام میں کہیں نہ کہیں زیادہ کچھ ایکسپیکٹ کر کے چل سکتے ہیں بٹ راہو کی محادثہ جروری نیکی سبھی جاتکوں کی بہت زیادہ اچھی گئی ہو یا بہت زیادہ خراب گئی ہو تو آپ کو وہ جو منٹلیٹی آپ کی راہو دسہ میں رہتی ہے اس کو بہت زیادہ جروری ہے چینج کرنا اس دسہ میں پرویش کرنے کے بعد دوسری سب سے بڑی سکایت لوگوں کی یہ بھی رہتی ہے کہ ان کی راہو دسہ ختم ہونے کے باوجود پر ان کو راہو کی دسہ کی جو امپیکٹ ہیں وہ برسپتی کی مادثہ کی سٹارٹ ہونے کے بعد بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا آپ کے جیون میں تب ہوگا جب آپ کا راہو بہت زیادہ اچھی استطیقے میں آپ کے چارٹ میں بیٹھا ہو بلا بل کے ساتھ بیٹھا ہو لیکن آپ کا برسپتی اتنے اچھی استطیقے میں بلی نہ ہو تو یہ سب بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا دوسری بات یہاں جو جو پلینٹ برسپتی کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا پرواہو تو برسپتی پر پڑے گا اور ان کا پرواہو کافی سٹرونگلی برسپتی پر پڑے گا لیکن جو پلینٹ صرف درشٹی ڈال دے برسپتی پر ان کا پرواہو بھی آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا تو راہو کی مادثہ کو آپ برسپتی کی مادثہ سے ویسے بھی کمپیر نہیں کر سکتے دونوں مہادثہیں بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہیں آپ کو آپ کی واسطوک چھمتہ واسطوک ایبیلیٹی کا آباس ہوگا جیسے ہی آپ کی برسپتی کی مہادثہ چلے گی دوسری بات جو برسپتی کی مہادثہ ہے اس میں برسپتی آپ کے نیچر کو بہت زیادہ سانت اور سیدھا بنا دیتے ہیں اس ویسے آپ ہر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن راہو مہادثہ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا کچھ گلت طریقے سے فائدہ بھی اٹھا لیں اب اس دسہ میں تو آپ کے لیے importance یہ بھی زیادہ ہے کہ کہ راہو تو آپ کے کسے بھی بھاو کو وہ کہی نہ کہی ریپرجنٹ نہیں کرتے لیکن برسپتی آپ کے لگن کو اور آپ کے ٹین تھ ہاؤس کو ریپرجنٹ کرتے ہیں اس لیے یہاں برسپتی کی importance اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں برسپتی مکھی روپ سے جان اور بھاگے کے سنتان کے اور بیبھائک زیون کے کارک ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ان وشیوں پر اپنے زیون میں فوکس کرنا چاہے اس دسہ کے دوران ساتھ ساتھ میں آپ جو نرنے لینے جا رہے ہیں وہ نرنے آپ کے خود کی چھمتہ یا آپ کے خود کے جان پر آدھاریت ہونے چاہے آپ کو کسی کے اوپر بھی اپنے نرنے لیتے سمیں depend نہیں رہنا اگر آپ کسی کے اوپر depend رہتے ہیں اپنے نرنے لیتے سمیں تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ سمسیا create کر سکتا ہے تو پھر آپ کی جو واسطوک چھمتہ ہے یا جو آپ کی واسطوک ability ہے اس کا استعمال آپ کبھی کبھی نہیں کر پائیں گے برسپتی کی جو مہادثہ ہے بہت زیادہ different مہادثہ اور سکایت یہ بھی رہتی ہے کہ برسپتی کی مہادثہ شروعات میں بہت زیادہ slow رہتی ہے اس لیے کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ slow پرنام ملیں گے یا بہت زیادہ slow آپ کا جیون رہے گا لیکن یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی high expectation لگائے ہوئے ہوتے ہیں برسپتی کی مہادثہ سے اور وہ بہت ہی زلدی disappoint ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو just اپنے اوپر focus کرنا ہے کہ آپ کہاں گلت ہیں کہاں صحیح ہیں اور آپ واسط میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں برسپتی کی مہادثہ میں جتنا زیادہ برسپتی کی مہادثہ سے آنے کے پہلے یا آنے کے بعد جتنا زیادہ خود کو develop کر لیں گے جتنا زیادہ اپنی خود کی جو بدھی ہے اس کو develop کر لیں گے یا کوئی نہ کوئی perception پر آپ کر لیں گے کوئی نہ کوئی educational field میں آپ کہیں نہ کہیں آگے بڑھ لیں گے اتنا آپ کو یہ دسا favor کر لے گی دوسرا دونوں ہی جو مہادثہ ہیں لگبک 34 years کو آپ کے زیون کے cover کرتی ہیں جو 34 years کا جو یہ time period ہے یہ بہت ہی important time period آپ کے جیون کے لئے کہا جا سکتا ہے تو یہ جو سمیہ ہے اب اس میں آپ جو جو بھی فیصلے لیتے ہیں اپنے جیون کے لئے بھلے ہی آپ کسی بھی کام کے لئے اپنے نرنے لے رہے ہیں چاہے آپ یہ فیصلے اپنے career کے لئے لے رہے ہیں finance کے لئے لے رہے ہیں یا اپنے کسی بھی انہے کام کے لئے لے رہے ہیں لیکن یہ فیصلے بہت ہی جیادہ important ہیں تو اب آپ کے دونوں ہی جو planet ہیں راہو اور برسپتی ان کی placement بھی بہت زیادہ اچھی ہونا ہی ضروری ہے تب ہی آپ یہ 34 years کو بہت اچھے سے گجار سکیں گے اب دیکھیں برسپتی کی مہادرسہ میں برسپتی کے ساتھ جو جو گرے یوتی کر کے بیٹھے ہیں ان کا پربھاو برسپتی پر سروادک پڑے گا اور جو گرے برسپتی کے ساتھ صرف درشتی سمندھ بنا رہے ہیں ان کا پربھاو کم پڑے گا یہاں اگر منگل کا سمندھ اگر سوریہ کا سمندھ ہو برسپتی سے یا چندرما کا بھی even سمندھ ہو تو برسپتی کافی اچھا ریجلٹ دیں گے آپ کو اور کافی فاسٹ ریجلٹ دیں گے آپ کی expectation کے according آپ کو لگ بگ ریجلٹ آئیں گے لیکن اگر مان لو یہاں راہو کیتو کا پربھاو ہے سنی جیسے گرے کا پربھاو ہے یا کسی بھی انگرے کا پربھاو ہے تو آپ کے لئے ریجلٹ تھوڑے بہت خراب ہو سکتے ہیں یا جو آپ نے expect کیا ویسے ریجلٹ کبھی کبھی نہیں ہوتے ہیں یہاں شکر کا پربھاو ہو تو بھی آپ کو برسپتی دھن یا لگزری کے معاملے میں بہت اچھا ثابت ہوگا تو اب آپ کو یہ سب سمجھنا ضرور ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے اب ہم ان کی درشتیوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے چارٹ میں جو بھاو جس کو یہ represent کر رہے ہیں وہ آپ کا 10th house ہے تو مکھی روپ سے آپ کا جو focus ہے آپ کے career پر تو ہونا ہی چاہیے اور یہاں ان کی درشتی بھی آپ کے career house پہ ہے یعنی 10th house پہ ہے اس لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ من اور پرتیسٹھا کی جو چاہے تو وہ بھی اس دسا میں آپ کی پوری جرور ہو سکتے ہیں بٹ آپ کہاں focus کریں گے باستہ میں کیونکہ برسپتی کا ایک سائیڈ یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو dual planet ہے لیکن وہ بہت زیادہ focus بھی بناتے ہیں تو برسپتی آپ کو کافی زیادہ کہیں نہ کہیں اپنے ادیسے کے پرتی یا اپنے لقصے کے پرتی آگے بڑھنے کے لئے تطپر کریں گے اب ان کی سب سے پہلے درشتی آپ کے 6th house پہ پڑے گی 6th house پہ جو درشتی پڑے گی یہاں سوریہ کا گھر ہے اس لئے اب اگر سوریہ کا آپ کے placement اچھی ہے کنڈلے میں یا سوریہ مان لو 6th house میں ہی بیٹھے ہیں تو یہاں برسپتی اور بھی زیادہ اچھے سے آپ کو 6th house سے related بادہوں کو دور کر سکیں گے ایسا برسپتی واسطہ میں آپ کے فلی جو گیان ہے آپ کو اس کو یوز کرنے کے لئے پردیت کرے گا اگر آپ کو کریت میں کسی بھی پرکار کی بادہ آ رہی ہے آپ کو کوئی بھی financially دکھت آ رہی ہے آپ کو کوئی اپنے کلک کی وجہ سے دکھت آ رہی ہے بوس کی وجہ سے دکھت آ رہی ہے یا آپ بہت زیادہ uncomfortable feel کر رہے ہیں جس بھی جوگ میں آپ ہیں تو آپ اپنے جوگ کو بھی switch کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنا workplace بھی بدل سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری انے بھی سمجھ ہیں جیسے کہ اپنے روٹین کو لے کے دکھتے ہیں اپنے ڈیلی کے کام کو لے کے سمجھ ہیں ہیلتھ وغیرے کو لے کے کوئی سمجھ ہے تو یہاں پہ آپ جسٹ اپنا زیادہ سے زیادہ گیان اور اپنی چھمٹاؤں کو use کریے گا آپ ان سبھی بادوں کو دور کر لیں گے یہاں مان لیجی آپ کا جوب نہیں لگا اور ایسے سمجھ میں اگر آپ کو برسپتی کی مہاد ساری ہے تو اب اس بات کی چانسز بھی بہت پربل ہو جاتے ہیں کہ برسپتی آپ کو آپ کے کیریئر چھتر میں کافی تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور آپ جو بھی کمپیٹیشن فائٹ کرنا چاہیں اس کو کافی اچھے سے فائٹ کریں گے یہاں جسٹ آپ کو اپنی نولیج اور اپنی بدھی کا استعمال کرنا جڑ رہی ہے لیکن یہاں ان کی درشٹی پڑ رہی ہے تو کسی کے ساتھ بھی آپ کا پہلی بات تو بیواد ہو گئی نہیں اگر کسی کے ساتھ بیواد ہو بھی گیا تو وہ بیواد آپ کا آسانی سے سلج بھی جائے گا برسپتی کی درشٹی کا یہاں پڑنا لگ بگ آپ کے جوان کے سبی پرکار کے سمجھیاں سے آپ کو برسپتی پروٹیکٹ کریں گے پھر بھی مان لے اگر آپ کو کوئی سمجھیاں آئی ہی جاتی ہے تو آپ اپنے خود کی بیویک سلتہ خود کی جو بدھی ہے اس کی وجہ سے اس کا حل ضرور نکال لیں گے تو آپ اپنے جو سمجھے ہیں ان کا حل تو یہاں نکال لیں گے نکال لیں گے آپ اپنے کلکس کا یا اپنے بوس کو بھی اتنی اچھے سے سپورٹ کرتے ہوئے نجرائیں گے تو اکثر ایسا بھی دکھا گیا ہے کہ کافی سارے جاتے تک ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بوس کو یا اپنے کلکس کو بھی کوئی اچھی سلات دے دیتے ہیں اور ان کا جیون بھی کہیں نہ کہیں بہتر ہوتا ہے آپ کی سلات کی بیزے سے اس کے ساتھ ایسے زیادہ تک کبھی کبھی دوسرے لوگوں کے پرتی یا اہ سہائی لوگوں کے پرتی تھوڑے زیادہ سکریہ ہوتے ہیں یا وہ تھوڑا سوسل سروس کی طرف بھی جاتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹیو طریقے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا یہ جو چھوی ہے آپ کے برک پلیس پہ یا آپ کے بوس کے نظروں میں یا آپ کے انے جو بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں ان کی نظروں میں آپ بہت زیادہ سالین اور بہت ہی سبے ویکتی کے روپ میں جانے جائیں گے یہاں پر آپ کا جو پرشنلٹی ہے پرشنلٹی کا تو پرشنلٹی کا پڑے گا پڑے گا آپ کے گیان اور آپ کی بدھی اور آپ کا جو سلاہ ہے آپ کی جو ایڈوائز ہے اس کا اثر بہت زیادہ پڑے گا تو پرشنلٹی کی یہ درشتی آپ کو بہت ساری سمسیوں سے بچا سکتی ہے اب اگر آپ کا سوریہ جیسے پلینٹ یا منگل جیسے پلینٹ اگر سکس تھاؤس میں بیٹھا ہے تو یہ کام آپ کے لئے تھوڑا اور بھی زیادہ ایزی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اب آپ کو سوریہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ واسطہ میں سوریہ آپ کے چارٹ میں کیسے اسٹیتی میں ہیں اس کے ساتھ مان لو آپ کے اوپر کوئی لیگل ایشو چل رہا ہے آپ کے جیون میں یا آپ کا اپنے کسی بھی انے کوئی ویکٹی جو آپ کا چاہے پہچان کا ہے چاہے نہیں ہے لیکن اس سے کوئی بیواد ہوا ہے کوئی بھی پرکار کے آپ کو اس سے سمجھا ہوئی ہے تو آپ ان سب سمجھاوں کو دور کر لیں گے یہاں اگر مان لو آپ کے ورک پلیس پہ اسٹیتی اچھے نہیں ہے آپ کے کلکس آپ کے اگینسٹ ہیں آپ کے بوس آپ کے اگینسٹ ہیں تو اب برسپتی کی مہادرسہ کے آنے کے بعد یا تو پھر آپ کا ورک پلیس آپ کو بدلنا پڑے گا یا پھر آپ کے کیریئر میں کوئی بڑا بدلاؤ آئے گا آپ کو آپ کے آٹھے بھاپے آٹھے بھاپے جو ان کی درشتی پڑے گی یہ آپ کے سیکریٹ طریقے سے دھن لانے کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ بدھی ویویک یا گہن گیان دینے کے معاملے میں بہت زیادہ اچھی ہوگی اور جو بھی زندگی میں آپ نے انبھو کریں گے چاہے کریئر کو لے کر ہو چاہے دھن کو لے کر ہو چاہے کسی بھی پرکار کا آپ کو گوڈ گیان ہو ان سب کو لے کر جو جو بھی آپ نے گھرن کیا ہے جو جو بھی آپ نے انبھو کیا زندگی میں اس دسہ کی دوران آپ اس کو دوسروں کے سامنے بہت اچھے سے پیس بھی کریں گے تو کبھی کبھی آپ یہ دکھیں گے کہ آپ کے زیون میں جو جو آگے ہونے والا ہے آنے والے سمیہ میں فیچر میں اس کو آپ کہیں نہ کہیں اس کا جو آئیڈیا ہے پہلے ہی لگا لیں گے اسی کے ساتھ آپ دوسرے لوگوں کو بہت بہترین سلاہ دے پائیں گے یہاں برسپتی کی ہوتی ہو اب یہ وانیستان کے برسپتی ہونے کی ویسے لگ بگ آپ کسی بھی وقتی کو بھلے کوئی بھی بات ہو لیں گے لیکن وہاں پر کوئی نہ کوئی گیان کی بات آپ کے موہ سے ضرور نکلے گی تو برسپتی کا بہت بڑا ایمپیکٹ یہاں پڑے گا آپ کے آٹھوے بات پہ اگر آپ برسپتی کی دوسرے دوران اگر میریج ہوتا ہے تو آپ کے جیون ساتھی کی فیملی آپ کو زیادہ سپورٹیو رہے گی آپ کے جیون ساتھی کی تلنا میں حالانکہ آپ کو اس میں اوورال چارٹ بھی دیکھنا پڑے گا لیکن پھر بھی برسپتی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ یہاں دلا سکتے اس کے ساتھ اگر آپ میریج ہوتا ہے برسپتی کی محوی دوران تو آپ اپنے زیبن ساتھی کی فیملی کے ساتھ مل کر بھی بہت اچھا بزنس بگرے کر سکتے تو یہاں پہ بھی آپ کو کافی ساری ساتھ مل سکتی یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس ساتھ کو accept کریں گے یا نہیں کریں تو برسپتی کی درشتی کا پڑھنا آپ جیان کے ماملے میں آپ کو بہت زیادہ سہیو کرے گا اس کے بعد ان کی درشتی پڑھے گی اپنے سب سے جو ان کا فیوریبل ہاؤس ہے ان کا جو فیوریبل راسی ہے دھنو راسی اور یہ ان کی خود کی راسی ہے یہ درشتی ان کی اور بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے آپ کے کیریئر کے لیے آپ کے نیم فیرم کے لیے یہ راسی اب آپ سب کو decide کرے گی تو یہاں سے ان کی درشتی پڑھے گی آپ کے دسم بہا پہ دسم بہا پہ جو ان کی درشتی پڑھ رہی ہے اب آپ کا کیریئر نردھارن کا جو سمیہ ہے تو آپ اپنے کیریئر کو بہت اچھے سے پلان کر پائیں گے تو یہاں پہ آپ کا ریسپیکٹ بڑھنے کے چانس بہت زیادہ ہیں اور سمیہ کے ساتھ آپ بہت زیادہ میچور ہوتے جائیں گے آپ بہت زیادہ اور بھی گیانی ہوتے جائیں گے تو یہاں جو ورسپتی کی درشتی پڑھ رہی ہے اس کے ویلے سے کہیں اب آپ جو بھاگ ہے آپ کے کیریئر میں سب سے زیادہ ساتھ دے گا پھر سب سے بڑھا فرق پڑھ جاتا ملا ہے تو آپ کی فیملی نے آپ بہت اچھے سے پالا پوس ہے آپ کی پوری کی گئی ہے لیکن آپ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں بہت آگے ہوں گے بہت زیادہ ایڈوانس ہوں گے اور اپنی سیم ایز جو بھی لوگ ہیں ان کی تلنا میں بہت زیادہ ایڈوانس جسے آگے جو دسائیں آنے والی ہیں جسے سنی کی دسائیں یا بودھ کی دسائیں ان میں آپ اور بھی زیادہ اپنے لئے بہتر کر پائیں گے تو یہاں آپ جتنا زیادہ جیان پرابط کر لیں جتنا زیادہ جتنا زیادہ اپنا بیویق بڑھا لیں اتنا ہی آپ برسپتی فائدہ دیں آنے والے سمی کے لئے برسپتی کی یہ جو مہاد اگر بہت چھوٹی ایز میں آپ کے لئے آتی ہے تو آپ ایک سمی بعد جیادہ سے جیادہ جو وہ آپ خود لے لیں جس سے آپ کے پریوار کے لئے اچھے استثی بنے گی ہے تو یہاں پہ برسپتی کا جو بہت ہی ایمپیکٹ آپ کی چھوٹی ایز سے آپ پر پڑے ہے تو یہ مہاد سا کہیں نہ اب آپ آپ کے career کو decide کرنے کا سمی ہے اور کبھی کبھی برسپتی ایک dual planet ہونے کی ویسے آپ کو ایک ساتھ جیسے job بھی آپ کر رہے ہیں یا ایک ساتھ آپ کو نیا business بھی کر رہے ہیں سائیڈ میں تو ایسے کام بھی آپ کو دے سکتا ہے لیکن آپ کو career کو لے کر ہمیشہ دو پرکار کی mentality رہے گی جو کی آپ کے لیے ایک حد ہی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہر کو ہی آپ کو appreciate کر گا لیٹ ایز میں آپ کے پاس بہت اچھے understanding ہوگی بہت سارے income source ہوں گے اور آپ کے عارت استثیتی بہت مضبوط ہونے کے ویسے ویسے بھی آپ نیم فیم بہت